بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے نائند ہاؤس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ جوپیٹر کو مانا جاتا ہے نائند ہاؤس ان کی قسمت ان کی تقدیر کا گھر مانا جاتا ہے اور کریئر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ شن یعنی سیٹرن کو مانا جاتا ہے اور یاد رکھی کہ ٹین تھ ہاؤس ان کی کریئر کا گھر مانا جاتا ہے گرو کا فرسٹ ہاؤس میں رہنا یعنی پورے مہینے اپریل کے مہینے میں یہ اسی فرسٹ ہاؤس میں ہے یعنی آپ کے ایمیون سسٹم کے آپ کے صحت کے گھر میں آپ کے انرجی لیول کے گھر میں رہیں گے اپریل میں اس کا یعنی کہ گرو کا جوپیٹر کا آپ کے نائنٹ ہاؤس آپ کے تقدیر کے ہاؤس کو دیکھنا یعنی آپ کے قسمت کا پلٹنا آپ کے فیور میں ہونا یہ ممکن ہوگا اپریل کے مہینے میں اس کے علاوہ آپ کے پانچوے اور ساتھوے گھر پانچوہ گھر آپ کے پریم پیار کا گھر آپ کے ایڈوکیشن کا سٹیڈیز کا گھر آپ کے اقلانی طاقتوں کا گھر آپ کے تھوڑ پروسس کا گھر آپ کے ویل پاور آپ کے کانفیڈنس لیول کا گھر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اولاد کے اچھا ہونا یا برا ہونا یا آپ کے فیور میں ہونا اس کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات اولاد کنسیو کرنے کے گھر کو بھی اس مانا جاتا ہے تو اس پہ درشتی پڑھنا شنی کا پانچوے گھر پہ ساتوے گھر پہ اور نوے گھر پہ بہترین ریزلٹس آپ کو ملیں گے آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز کا اچھا رہنا اور ہر لحاظ سے اچھا کرنا یہ بھی ممکن رہے گا اور نہ صرف آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز کے حوالے سے بلکہ آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آپ لوگ سنیں گے چاہے آپ کا انڈیپینڈنٹ بزنس ہو چاہے پارٹرشپ کا بزنس ہو چاہے فیملی بزنس ہو ان شارڈ سوپر سے بھی اوپر رہنے والی تقدیر تمام ایریز کی نہ صرف تقدیر بلکہ کریئر کاروبار میں بھی اچھا وقت دیکھیں گے اور جیسے پاپی گرہ یعنی پاپی پلانٹس یعنی ایسے سیارے جو کہ بڑے منحوس تو ہم نہیں کیا سکتے لیکن اس کے نیگٹیو حصرات برباد کر دیتے ہیں قسمت کو تو قسمت کے گھر نائن تھا اس پر نہ ہی تو شنی کی کوئی نظر پڑ رہی ہے نہ ہی راہو کی کوئی درشتی یا نظر ہے اور نہ ہی کیتو کی کوئی نظر یا درشتی ہے ہر لحاظ سے سیف ہے اور نائن تھا اس بہت زبردست ہونے والا ہے تمام ایریز کیلئے تو اپریل کا مہینہ قسمت پوری طرح سے ان کے فیور میں رہنے والی یاد رکھی گا کوئی بھی پارٹنشپ کا کام کرنے کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے کوئی جوب میں سوچ ہونا چاہ رہے کوئی جوب کے ساتھ پارٹنائے پارٹ ٹائم بزنس یا پارٹ ٹائم جوب کوئی نئی شروع کرنا چاہتے ہو کوئی نیا ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہو شادی بھیا کے رشتے میں بننا چاہتے ہو یا پیرنمل جانے کا سوچ رہے ہو کوئی نئی انویسمنٹ پلین یا سیونگز کے حوال سے کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ سیونگز کے حوال سے یا پرائز بانڈ وغیرہ یا کرپٹو وغیرہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے بہترین رہے گا اپریل کا مہینہ آپ کے دسویں گھر یعنی آپ کے کریئر کے حوال سے بات کرے تو آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ شنی ایلیونتھ ہاؤس میں آپ کے ہائی پروفٹس کے گھر میں موجود ہے آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجس اور آپ کے خواہشات کی تکمیل کے گھر میں موجود ہے یہ تمام چیزیں اپنے کریئر میں دیکھو گئے اپنی خواہشات کو پورا ہوتے اپنے سورسز آف انکم کا بڑھنا آپ کے کریئر میں ایک اچھا اچھال کا آنا آپ کے پروموشنز کے یوگ بننا آپ کے بہت سے اچھی انڈرسٹیننگ ہر لحاظ سے بڑی بڑی خوشکبری ہے تمام ایریز سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اپنیل کے مہینے میں اور شنی اور منگل کی درشتی شنی یعنی سیٹن منگل یعنی مارس ان کی درشتی یعنی ہر لحاظ سے آپ کو پاورفل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور الیونتھ ہاؤس میں شنی اور منگل دونوں کا گت جوڑ ہونا یہ قسمت کو بلے بلے کرنے والا ہے بہترین ریزلٹ اور یاد رکھے گا یہ ہوا میں باتیں ہم نہیں کر رہے آپ کو کمنٹ سما کے اپریل کے اینڈ میں بتانا اپریل کے میڈ میں بھی نہیں اپریل ختم ہو رہا ہوگا آپ کمنٹ سما کے بتاؤ گے اس میں کتنی چیزیں آپ کے لئے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا دخوا اس میں زیادہ تر چیزیں آپ ہوتے ہوئے دیکھو گے یاد رکھی کہ مارس کا پاورفل ہونا اور الیونتھ ہاؤس میں بیٹنا آپ کو سخت مہنتی بنا دے گا آپ بہت مہنت کرو گے ہارڈ ورکنگ کرو گے پوری انرجی لگا دو گے اپنا ہنڈیٹ پرسن پرفارمنس دو گے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سکوش رہیں گے اور اپنے کریئر میں ایک اوچھا مقام حاصل کرتے ہوئے نظر آ ہوگے اچھا کچھ خبریں سنتے ہوئے آپ لوگ نظر آ ہوگے یاد رکھی گا آپ کا کاروبار چمکنا ہے بیدرین طریقے سے چمکے گا پچیس اپریل کے بعد اس میں بڑا بوسٹ آئے گا ویسے پورا مہینہ کاروبار کے حوال سے تمام تاجر حضرات کے لئے خوشکبری اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولار سمیٹنا ہر لحاظ سے اپنے سورسیس اف انگم کا ملٹیپلائی ہونا بیلن امرو سے جڑا کوئی کام کرتے ہو فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ یا کمپیٹر سے جڑا کوئی بھی آئیٹی سیکٹر سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہو اس میں کامیابی ملنا ہی ملنا ہے بہتری نتائج ملتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب ہم بات کریں گے ورش اپ راشی یعنی کہ ایریس کے بعد یاد رکھے گا ٹاورس کا نائن تھا ہاؤس یعنی کہ قسمت کا گھر تقدیر کا گھر اور ٹین تھا ہاؤس یعنی کریئر کا ہاؤس دونوں کا رولنگ لارڈ شنی یعنی سیٹرن ہے بڑے خوش نصیب ہے دونوں کا رولنگ لارڈ کا شنی ہونا بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے اپریل کے مہین شنی کا آپ کے بارویں گھر کو دیکھنا ہر لحاظ سے بیلین امول کے دورے بننا وہاں جا کے جاب کرنا کاروبار کرنا اچھا پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا خرچوں میں کمی یعنی اخراجات میں کابو رکھنا پڑے گا بڑے گا اخراجات بہت بڑھیں گے لیکن کابو نہیں پایا تو بڑا نقصان ہوگا تو آپ کو اس میں کابو رکھنا پڑے گا اور آپ کے فیور میں ہے چکے شنی اس لئے آپ کابو رکھ پاؤ گے اور اخراجات کم کرتے ہوئے بھی نظر آؤ پچیس اپریل سے پہلے پہلے جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہو بہترین طریقے سے ریزلٹ دیں گے اور انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوتے ہوئے سیوینز کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤگے اور یاد رکھے گا شنی کا آپ کے ایک تو وہ آپ کا رولنگ لارڈ آپ کی قسمت کے گھر کا اور آپ کے فورت ہاؤس کو بھی دیکھ رہے آپ کی والدہ کی صیحت کا اچھا ہونا پلس ہی کہ آپ کے اگر کوئی ریل سٹیٹ کا کوئی پلوٹ خرید کے رکھا ہے کوئی فلیٹ خرید کے رکھا ہے یا کوئی اس قسم کا بزنس کر رہے اس میں بھی اچھا فائدہ ہونا بہترین فائدہ ہونا آپ کو نظر آئے گا ریل سٹیٹ میں اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤگے یا شنی کا شنی کا اپنے ہی گھر میں بیٹھنا یہ آپ کے کریئر کاروبار دونوں میں بڑا بوسٹ لے کے آئے گا اچھا پیسہ کمانا دیز ترین دولت دیکھنا اپریل کے مہینے میں اور کمنٹس میں اینڈ میں اپریل کے اینڈ میں کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اس میں سے کتنی چیزیں پوری ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی لیکن مذہب سے رجان رکھنا ہے آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے اور ریگلر پریئرز بھی کرنی ہے تب جا کے اس کا فائدہ آپ لوگ دیکھ سکو گے یاد رکھی گا شنی منگل کا گت جوڑ بھرپور طریقے سے کریئر میں ایک اچھا اچھا یعنی کریئر آپ کے جاب کے اندر بھرپور طریقے سے ترقی کرنا اچھی خبریں سننا بہت سے اچھی انڈرسٹینڈنگ سیلری آلاونسز کا اضافہ ہونا یا بونسز کا ملنا کچھ نہ کچھ اچھی خبریں ضرور آپ لوگ اپنل کے مہینے میں سنو گے کاروبار میں بھی اچھال کا آنا اور خاص طور پر جو پراپرٹی کا یا ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں بھرپور دولت سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھی کہ منگل کا سیونتھ ہاؤس کا رولنگ لارڈ ہونا شنی کا بھی اپنے ہی گھر میں ہونا بھرپور طریقے سے کاروبار میں اچھا اچھا اچھال آنا اچھا پیسہ آنا پیرے سے زیادہ آنا یہ سب ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اب ہم بات کریں گے جیمینائیس کے حوال سے جیمینائی یعنی برج جوزہ کے حوالے سے نائن تھا ہاؤس ان کی قسمت کا گھر ہے جس کا رولنگ لارڈ بنتا ہے شنی اور شنی کا بھرپور طریقے سے قسمت کا پلٹ اپنے میں رہے گا اچھا آپ قسمت کا فائدہ ہوتے یا ہر قسم کا فائدہ ہوتے ہر شعبے میں آپ لوگ دیکھو گے آپ کے کریئر کے گھر کا آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ بنتا ہے گرو یعنی کہ جوپیٹر آپ کے لئے سب سے بڑی خوشقبری کہ شنی اپنے ہی گھر میں اور جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بھرپور طریقے سے قسمت کا پلٹنا آپ کے لئے فیور میں رہنا قسمت کا رہے گا تقدیر کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے تمام جیمینائز اور شنی کا نائن تھ ہاؤس کے اندر ہی بیٹھنا یعنی اپنے ہی گھر میں وہ بھی قسمت کے گھر میں بیٹھنا پوری طرح قسمت کا آپ کے فیور میں اپریل کے مہینے میں رہنا ہی رہنا ہے اور ساتھ میں منگل کا بھی نائن تھ ہاؤس میں یہ تھوڑے سے پرابلمز کریٹ کرے گا یعنی کہ اوچ کی پاورز کے ساتھ منگل بیٹھا ہے نائن تھ ہاؤس میں ویسے ہی آپ کا نائن تھ ہاؤس کافی سٹرونگ ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا کوئی بھی اچھا کام کریں گے آپ کے لئے اپریل کا مہینہ بہترین رہے گا لیکن ڈیلے ہونا جیسے کوئی گاڑی لینا یا کوئی اپنے پروپرٹی کے حوالے سے کوئی بکنگ کروا رہے ہیں کوئی ریجسٹریشن کرا رہے ہیں یا کوئی مکان پیسو کے گھر میں آنا آپ کے ہر قسم کے عام دنی ڈیلی ویجز ڈیلی انکم کے گھر میں آنا یہ بھی سونے پیسو آگا ہونے جا رہا ہے یاد رکھے گا آپ کے شکر کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا آپ کے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ آئے گا اچھی خوش خبریاں سن سکو گے اور کمنٹس میں آنکے ضرور بتاؤ گے آپ کے اپریل کے انڈ میں کہ کیا کچھ چیزیں اس میں صحیح ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کافی چیزیں صحیح ہوں گی اگر آپ اپنے مذہب میں پورے ہو ریگلور پریئرز کر رہے ہو اللہ پیت تقاد ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو گے یاد رکھے گا آپ جو بھی کریں گے سکسیسفل ہونا ہی ہونا ہے آپ کامیاب ہوگے بھلے ڈیلے ہو جائے تھوڑا دیر سے ہو لیکن کامیابی اپریل کے مہینے میں ملتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئے گی یاد رکھے گا چودہ اپریل کے بعد جو بے روزگار جتے بھی جیمینائز ہیں ان کو نوکری ملنے کے چانسز ہنڈیڈ پرسن بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اچھی نوکری ملنا اچھی سیلری ملنا ان کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا آپ کے کاروبار کے حوالے سے بات کریں آپ کے سیونتھ ہاؤس کاروبار آپ کے بزنس کا گھر ہوتا ہے اس کا جو رولنگ لارڈ جوپیٹر ہوتا ہے اور جوپیٹر کا الیونتھ ہاؤس میں رہنا آپ کے ہائی پروفٹس کے حوالے سے آپ کے کاروبار میں برکت کا ہونا اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولار سمیٹنا آپ کے لئے تمام جیمینائز کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا تھوڑا سا پیشنس لیول بڑھانا پڑے گا پیشنس ہوگا آپ کا کام ہوگا تھوڑا دیلے ہو کے ہوگا لیکن کام ہوگا کامیابی ملے گی اب ہم بات کریں گے ببر شیروں کے حوالے سے لیو کے حوالے سے برجہ ست کے حوالے سے کیسا رہے گا اپریل کا یہ مہینہ یاد رکھے گا منگل یعنی کہ مارس آپ کے نائن تھا آپ کی قسمت کا رولنگ لارڈ وہ بھی اوچ کے پاورز کے ساتھ آ رہا ہے جبکہ شکری جو ہے وہ آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے آپ کے کریئر کے گھر میں بڑا بوسٹ لانا اس کی ذمہ داری رہے گی یاد رکھے گا 24 اپریل سے پہلے آپ کی قسمت بہت زبردست ہے بھرپور طریق سے کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے کچھ بھی نیا کرنا ہے اس میں کامیابی ملنا ہی ملنا ہے اور کمیٹس میں آپ ضرور اس بات کو بتائیں گے ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دو کسی پہ بھی بلائنڈ فید کرنا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا بلائنڈ فید نہیں کرنا اندھا اعتماد نہیں کرنا اپنے پیسے بغیر سوچے سمجھے کئی انویسٹ کرنا یہ بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یا سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا یا سیل پرچیس مارکیٹنگ کے حوالے سے یا کرپٹو گولڈ میں انویسٹ کرنا جل بازی کے فیلسٹ مہنگے پڑ سکتا ہے یاد رکھے گا شکر کا اوچ کے پاورز کے ساتھ رہنا اور راہو کے ساتھ رہنا آپ کی قسمت آپ کی کریئر میں بڑا بوسٹ آئے گا کریئر میں خوش خبریاں سنتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے لیکن تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہونا یا اپنے آپ پہ کچھ زیادہ بلیو کرنا اپنے آپ کو سب سمجھنا یہ بڑا نقصان دے ثابت ہوگا آپ کی کولیگز آپ کی دوسرے دوستوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو گے تقبر آ جائے گا تو پھر یہ معاملات بگاڑتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھے گا 14 اپریل کے بعد شکر منگل کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا سوریہ کا سورج کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا ہر لحاظ سے کاروبار میں اچھی خبریں سنیں گے کاروبار کا تیز ترین چلنا رکاوٹوں کا دور ہونا اور بہت اچھا وقت دیکھنا اپنے کاروبار میں یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا اب ہم بات کریں گے کینسیریانس یعنی برج سرطان کے حوالے یاد رکھے گا آپ کا کینسیریانس کا نائنٹھ ہاؤس یعنی آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ بنتا ہے جوپیٹر اور اس وقت جوپیٹر آپ کے دسویں گھر آپ کی کریئر کے گھر کے اندر موجود ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے فیور میں گیرنٹیڈ ہونی ہی ہونی ہے اور کمنٹس میں آپ ضرور بتاؤ گے قسمت کا کیا کچھ اچھا سکھ آپ نے پورے اپنیل کے مہینے میں دیکھ لیکن یاد رکھے گا آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں سوریہ بھی موجود ہے سورج بھی موجود ہے راہو بھی موجود ہے شکر بھی موجود ہے کچھ حد تک کچھ ایسا ہونا ہے یاد رکھے گا سوریہ شکر یعنی سن فیور میں آپ کے کریئر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے سورسز آف انکم میں رہے گا لیکن یہاں پہ راہو بھی موجود ہے راہو کا آپ کا ڈبل مائنڈڈ کر دینا آپ کے ڈیسیشنز پہ گڑھ بڑی پیدا کر دینا جلد بازی کا کوئی ڈیسیشن لے لینا کوئی فیصلہ کر لینا جس کا نقصان اٹھانا پڑنا یہ بھی ہو سکتا یاد رکھے گا تو ڈیسیشنز لیتے ہوئے پوری انویسیشن کر کے یا بڑوں سے مشورہ لے کے ہی کوئی فیصلہ کیجے گا ورنہ بڑا مسئلہ ہو سکتا یعنی اپریل کے مہینے میں تھوڑا سا پرابلم کرنا راہو کا یہ رہے گا آپ کی قسمت کے حوالے سے لیکن یاد رکھے گا گروہ یعنی جوپیٹر کا کیندر میں ہونا ہر لیانس سے آپ کی کام میں آپ کو کامیاب کرے گا تھوڑا ڈیلے آ جائے گا راہو کی وجہ سے لیکن کام ہوگا کامیابی بھی آپ کو ملے گی باقی اپریل کے مہینے میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا بے شک سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہو کوئی سیونگز پلان کرنا چاہ رہے ہو کچھ بھی نیا شادی بھی آ کے رشتے میں بننا چاہتے ہو برین مل جا کے پیسہ کمانا چاہتے ہو ہر لیانس سے آپ کی لئے اچھا رہنے والا ہے یاد رکھے گا سب سے بڑی خوشکبری کینس ایریانز تاجروں کے لئے کینس ایریانز بزنسمن کے لئے آپ کا کاروبار سوپر سے بھی اوپر جانے والا ہے بہت بہتری انڈریکہ اور کمیٹس میں آ کے بتاؤ گے کاروبار نے کتنا پیسہ دیا کتنا کچھ کیا آپ جب اینڈ آف اپریل میں آوگے آپ کمیٹس میں بتاؤ گے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے ہماری پریڈکشن کس حد تک کامیابی کے ساتھ پوری ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیے آپ کے کاروبار میں نئے لوگوں کا جڑنا نئے کانٹیکٹس کا نئے کلائنٹس کا آنا آپ کو اور کام ملنا آرڈرز کا ملنا اور پیسہ آنا یہ ممکن بنے گا فائننشلی گروت کروگے اپنے تمام انکم کے ذرائعوں کو بڑھاتے ہوئے ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آوگے ہر لحاظ سے کرپٹو گولڈ اور شیئر میں بھی اچھا پیسہ بنا پاؤ گے یعنی پیسہ جڑے گا پیسہ انویسٹ اور سیونگز بھی کر سکو گے اب ہم بات کریں گے ورگو یعنی برج سملا اور ساتھ ساتھ کنیا راشی کے حوالے سے آپ کے نائنٹھ ہاؤس کے رولنگ لارڈ شکر کو مانا جاتا ہے یعنی وینس کو مانا جاتا ہے اور اس وقت یہ آپ کے سیونتھ ہاؤس آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز آپ کے بزنس کے گھر کے اندر موجود ہیں اور یاد رکھے گا چوبیس یعنی ٹوانٹی فورتھ اپریل تک اسی گھر سیونتھ ہاؤس کے اندر رہیں گے اور جو تاریخ ہم نے بتا ہے اس کو یاد رکھی گا اس تک آپ کی قسمت بہترین رہنے والی قسمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے وے آپ لوگ نظر آوگے راہو ان کے ساتھ رہے گا اور سورج کا بھی ان کے ساتھ رہنا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ دوست پلانٹ مانے جاتے ہیں ہر لیان سے قسمت کا بھرپور ساتھ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھے گا ٹوانٹی فورتھ اپریل کے بعد کوئی بھی نئی انویسمنٹ کرنا خطرناک ثابت ہوگی کئی نیا پیسہ لگانا خطرناک ثابت ہوگا کوئی فراود ہو سکتا ہے دھوکہ ہو سکتا ہے پیسو کے معاملات میں ڈیلے ہو سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ٹوانٹی فورتھ اپریل سے پہلے جو بھی انویسمنٹ کروگے جو بھی پلان کروگے جو بھی نیا کچھ سوچوگے کوئی نیا فیصلہ کروگے بھرپور طریقے سے آپ کے فیور میں جائے گا اور اپن کو کامیاب یا ملتے ہوئے نظر آئے گی ٹوانٹی فورتھ اپریل کے بعد احتیاد رکھے گا جلد بازی کا فیصلہ بڑا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ورگو کے لئے بہترین وقت آ رہا ہے کیونکہ ٹوانٹی فورتھ اپریل اچھا خاصا ٹائم ہے فرس سے ٹوانٹی فورتھ اپریل قسمت چمکتی بھی نظر آئے گی اور اس دوران جو بھی کروگے سمیٹتے ہوئے پیسہ سمیٹتے ہوئے دیسترین دولت سمیٹتے ہوئے نظر آئے گی یاد رکھے گا بدھ کے ساتھ پہ رہو یعنی مرکیوری کے ساتھ پہ رہو کا ہونا یہ آپ کو ڈبل مائنڈٹ کرے گا آپ کا فیصلہ غلط ہو جانا جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے جانا یا پھر کچھ غصہ بہت زیادہ آ جانا بہت زیادہ اگریسیو بیہیوئر ہونا یہ بھی معاملات بگاڑے گا کمیونکیشن میں گڑ بڑی آپ کے باسس کے ساتھ کسینئر کے ساتھ کانفریٹس یا آرگیومنٹس کا ہونا ممکن بنائے گا تو کوشش کیجئے گا اپنے غصے کو خاص طور پر کنٹرول کیجئے گا تب جا کے اپریل کا مہینے کا بھرپور فائدہ تمام ورگوز اٹھا سکیں گے یاد رکھے گا پندرہ اپریل سے پہلے کسی سے بھی بحث نہیں کرنا لڑائی جگڑا نہیں کرنا آرگیومنٹس نہیں کرنا یہ تمام چیزیں نیگیٹیو ہو کے آپ کے فیور میں نہیں جائیں گی نقصان ہو سکتا ہے اس لئے اس تاریخ کا ضرور خیال رکھے گا بزنس کے حوالے سے ایوریج رہنے والا ہے لیکن پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا اور پہلے سے اچھا پیسہ آئے گا ایوریج بزنس رہے گا آپ کو نیا کام بھی شروع دوران کر سکو گے گرو کی کیونکہ درشتی ٹویلتھ ہاؤس پہ تھوڑے خرچیں بڑھیں گے یاد رکھے گا جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ورگوس کے خرچے بڑھنے کینسیرینز کے خرچے بڑھنے اور ساتھ ساتھ سیجیٹیریس کے ٹورس کے خرچے بڑھنے تو ان کو تھوڑے سے احتیاط خرچوں کے معاملات پر رکھنے پڑیں گے خرچے بڑھیں گے کنٹرولیبل ہوں گے اگر کر گئے تو بہتری نے نہیں کر پائے تو پھر آمدنی کم اور آؤٹ گوئنگ زیادہ رہے گی تو اس پہ تھوڑا جو کہ اس وقت اس وقت یہ آپ کے سیونتھ ہاؤس کے اندر موجود ہے آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز آپ کے بزنس کے گھر میں لیکن یہ سیونتھ ہاؤس سے پھر ٹرانسڈٹ کر کے وکری ہو کر یہ آ جائیں گے اور پلس وکری پناہ ان کا ہوگا آپ دیکھیں گے اس کا پاورفل ہونا وکری ہونا یاد رکھے کہ دس اپریل کے بعد کچھ بھی بڑھا کرنا چاہتے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو کوئی نئی سیونگ پلان کرنا چاہتے ہو بیرے نے ملک جانا چاہتے ہو شادی بیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کچھ بھی نیا کرنا چاہتے ہو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی ڈیٹ لکھ کے رکھ لو کیونکہ آپ کمنٹ سما کے بتاؤ گے کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا اپریل کا مہینہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن ایک ایوریج رہے گا آپ اچھا ایوریج بزنس دیکھو گے ایوریج کاروبار پیسہ آئے گا پہلے سے اچھا پیسہ ہے اب لبرا کے حوالے سے بات کریں تو قسمت ان کی 30 سے 40% صحیح ہے یعنی کہ سمجھ لیں 40% سے اوپر قسمت بہت بری رہنے والی ہے لبرا کی اور معاملات تھوڑ سے بگھڑیں گے اب سج بات آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو میٹھا میٹھا نہیں بتا رہے کہ 90% آپ کا بھاگ بہت آپ کے فیور میں ہوگا اور آپ کی قسمت بھرپور چمکے کی ایسا نہیں ہے 30 to 40% قسمت آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس چیز کے لئے اپریل کے مہینے میں چونکہ اس کی سب سے بڑی بجا بدھ کے یعنی کہ بدھ یعنی مرکیوری کے وکری ہونا اور پھر سکس ہاؤس میں جانا یہ معاملات بگاڑے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں چھٹا گھر آپ کے کرزوں کا گھر ہے آپ کے دشمنوں کا گھر ہے آپ کی بیماریوں کا گھر ہے یہاں تھوڑے معاملات بگاڑے گا اور اس پہ بھی سونے پہ سوا کا یہ ہو رہا ہے کہ بدھ کے نیچ کے پاورٹس میں چلے جانا یعنی ایک ایسا نہیں کہ سوپر پاورٹس ہو رہا ہے یعنی اوچ کے پاورٹس میں آرہا ہے یعنی نیچ کے پاورٹس میں آرہا ہے چھٹے گھر کے اندر آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ لبرانس کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ چاند یعنی مون کو مانا جاتا ہے اور یہ فورت ہاؤس کے اندر ہے اور سب سے بڑی بات فورت ہاؤس آپ کی والدہ کا گھر یا پھر یوں کہہ لیں کہ چاند کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں پورے مہینی کے اندر یہ 12 کے 12 ڈالڈک سائنس کو کور کرتے ہیں ہر سوا دو دن میں ان کا پریورتن ہوتا رہتا ہے تو مائنڈ یعنی آپ کا مائنڈ کا آپ کی کنٹرول میں نہ رہنا یا موڈ سوئنگ بہت ہونا چڑ چڑھا پن غصہ بہت آنا کمیونکیشن میں گھڑ بڑی یا پھر کچھ دیکھیں سچ سچ بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو نہ بتایا اور پھر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو بعد میں آپ ہی کے کمنٹس آئیں گے کہ ایسا تو کچھ بھی نہ کسمت ہمارے فیور میں نہ ہمارے لئے کچھ اور اچھا ہوا تو آپ کو میڈیٹیشن کی بہت ضرورت ہے آپ کا کی ورڈ یہی ہے کہ میڈیٹیشن 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 عبادت کرو گے اچھے کام کرو گے فلاہی کام کرو گے جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے ریگلر پریئرز کرنا میڈیٹیشن کرنا کی ورڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز آگے نہیں بڑھا سکتی معاملات بگڑیں گے اپریل کے مہینے میں بہت ساودھانی کے ساتھ بہت احتیال کے ساتھ کام کرنا ہے جلد واضح کی انویسٹمنٹ خطرناک ثابت ہوں گے پیسے کا ڈوبنا فراڈ ہونا یا اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ مذہب سے جتنا روجہان لگا سکتے جتنا سپریچوالیٹی میں جتنا ریلیجس ہو جاؤگے پلاہی کام کروگے لوگوں کے کام کروگے اچھے کام کروگے کبوتروں کو دانہ دینا جوار کو یا اس طرح کی چیزوں کو بھگو کے یعنی کہ نرم کرنے کے بعد آپ کبوتروں کو دو اس سے بھی بھرپور فائدہ ہوگا ہسپیٹلز میں یا انجیوز میں ڈانیشنز کا دینا یہ بھی بھرپور فائدہ آپ کو کرے گا سورج بھی آپ کے چھٹے گھر کے اندر ہے یعنی برے گھر کے اندر اور یہ سیونتھ آس میں آ جائے گا یعنی آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز آپ کے بزنس کے گھر میں آ جائے گا وہ بھی اوج کے پاورز کے ساتھ یاد رکھے گا فورٹیند اپریل کو کافی ریلیکٹیشن آئے گا آپ کے کام میں اگر کوئی برڈن ہے تو وہ ریلیز ہوگا کوئی ورکلوڈ ہے اس سے بہار ہوگے اگر گورنمنٹ سیکٹر میں وہاں بلے بلے ہونی اچھا کچھ سنوگے درقی ہوگی یعنی اچھا وقت بھی ہے سب کچھ برانی ہے لیبراز کے لیے کافی اچھی چیزیں بھی ہیں جب یہ اپنے کہ 30 to 40% قسمت آپ کا ساتھ دیتے پر نظر آ رہی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے تو ہم نے بات کی اگر پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جوب کر دے پورا مہینہ جوب کے حوالے سے اچھا ہے آپ پر ورکلوڈ رہے گا اوور ٹائم بھی کروگے کام بھی کروگے محنت کروگے بہت سکت محنت کروگے لیکن اچھا ہے کریئر آپ کا اچھا رہنے والا ہے یعنی یاد رکھی گا شنی منگل یعنی سیٹن اور مارس کا گد جوڑ آپ کو غسیلہ بہت بناے گا بہت ہی اینگری ینگ مین یا وومین بنوگے اور غصہ بہت تیز آئے گا بہت اگر گریلو خواتین بھی ان کو بھی گھر پہ بڑا غصہ آئے گا اپنے ہزبن پر اپنے بچوں پر غصہ اتارتے ہوئے یا گھر کے لوگ کوئی سے لڑتے جگڑتے نظر آئیں گی یا مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا غصہ اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا لیبراس کو چڑھ چڑھاپن یا یہ غصہ یہ جیسے شروع میں بتایا معاملات بگاڑتے ہوئے نظر آئے گا یاد رکھیں گا 14 ڈیپٹرل کے بعد جو جابلیس جن کے پاس جاب نہیں ہے لیبراس ان کو جاب کا ملنا 14 ڈیپٹرل کے بعد کیونکہ سورج کے اوچ کے پاورز کے ساتھ ساتھوے گھر میں آپ کے بزنس کے گھر میں آپ کے کاروبار کے اندر تو آپ اچھا وقت دیکھو گے کہ ساتھوے گھر میں سورج کا آ جانا وہ بھی اوچھ کے پاورز آپ کے کاروبار کو بھی چمکائے گا کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا اچھا پیسہ دیکھنا کریئر میں بھی اچھا وقت آپ دیکھو گے لیکن اگین گصے پہ کابو رکھنا ہے کسی سے اولیجنال نہیں کسی کی وہ کہتے ہیں پنچائیت میں نہیں پڑنا کسی کے کون کیا کر رہے کون کیا نہیں کر رہے اپنے کام اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کرنا ہے اپنے گولز کو اچھیو کرنا ہے تو ہی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آوگے اپنے کے مہینے میں یاد رکھے گا بزنس کے حوالے سے آپ کے کاروبار کے حوالے سے بات کریں 24 اپنے تک بہت ہی غزب کا سوپر سوپر رہے گا بزنس اچھا ہے قسمت بے شک 30-40% ساتھ دی رہی لیکن یا کاروبار کے لیے قسمت کا زیادہ ساتھ دینا یا اچھا ساتھ دینا اچھا کچھ دیکھنا اور 24 اپنے تک جو انویسمنٹ کرنا ہے جو نیا کرنا ہے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو کئی نئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہو کر لو اس کا بھرپور فائدہ کو اس سے پہلے یعنی کہ اس کے بعد اگر آپ کوئی انویسمنٹ کرتے ہو یا کوئی بھی پلاننگ کرتے ہو کچھ بھی نیا کرتے ہو تو اس کے در معاملات بگڑ سکتے ہیں یاد رکھے گا آپ کا سورج یعنی سن اور شنی سیٹن بہت زبردست پوزیشن میں بہت ہی سوپر پاورفل ہیں اس لئے آپ کی قسمت کو کافیت تک آپ کے فیور میں کریں گے محنت کرنی ہے میڈیٹیشن کرنی ہے ریگلر پریئرز کرنی ہے انشاءاللہ آپ اس فیس سے بہر آ جاؤ گے اور کافی اچھے آگے اس کے بعد مئی کا مہینہ اور سوپر ڈوپر ہونے لیکن ابھی فیلحال آپ کو اس طرف مذہب کی طرف آنا ہی پڑے گا اب ہم بات کریں گے سکورپینز یعنی ورشچک راشی برج اقرب کے حوالے سے اگر سکورپینز کی بات کریں آپ کے نائن تھا ہوس آپ کی قسمت آپ کے تقدیر کے گھر کا رولنگ لارڈ چاند کو مانا جاتا ہے اور چاند ہر سوا دو دن میں پریورتن یا چینجز کرتا ہے زورڈک سائنس کی اور آپ کو پتہ ہے بارہ زورڈک سائنس کو پورے ایک مہینے میں کور کر لیتا ہے تو سوا دو دن میں تیزی کے ساتھ اس کا ٹرانسٹ ہونا یا پریورتن کرنا یہ آپ کو موڈ سوئنگ دے گا بہت زیادہ اچانک سے آپ کے ارادے چینج ہونا انپریڈکٹیبل نیچر کا ہو جانا غصہ بہت آنا بہت زیادہ اگریسیو بیہیویر ہونا کمیونکیشن میں گڑھڑی ہونا اور اگریسیو اور بہت زیادہ زدی اور سوڑن ہو جانا یہ بھی معاملات بگاڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے سورج آپ کے پانچوے گھر میں آپ کے پریم پیار کے گھر میں آپ کے اولاد کنسیو کرنے کے گھر میں آپ کے سٹڈیز کے گھر میں آپ کے اقلانی طاقتوں کے گھر میں اور یہ پانچوے گھر سے چھٹے گھر میں آ جائیں گے اپریل کے ہی مہینے کے اندر یاد رکھے گا فورٹیند اپریل کے بعد جو بھی نیا انویسمنٹ کروگے اور سورج کا اوچ کے پاورز کے اندر چلا جانا ہے آپ کی قسمت کو مزید چمکائے گا فورٹیند اپریل کے بعد کچھ بھی نیا کام کروگے کچھ بھی نیا سوچوگے کوئی بھی نئی پلاننگز کروگے یا انویسمنٹ کروگے یا شادی بیا کے حوال سے سوچوگے یا بیرین مل جا کے کمانے کے حوال سے سوچوگے کوئی بھی نیا جوب کاروار کے جوب کرتے ہوئے کوئی پارٹ ٹائم بزنس یا پارٹ ٹائم جوب کروگے یا اپنے سورسز آف انگم کی حوال سے ملٹیپلائی کرنے کی سوچوگے کامیابی ملے گی اور بھرپور نوازشات ہوں گی اگر فورٹیند اپریل کے بعد آپ یہ سب کرتے ہو اب کمنٹس میں بتانا کسی بھی چیز کو لے کے آپ زیادہ ڈرتے ہو یا آپ کو یہ ڈر لگا اپریل کے مہینے میں ایسا کرتے ہوئے کہ میں یا پیسہ لگاؤں گا میرا پیسہ ڈوب جائے گا یا میں اس کو دے رہا ہوں کئی غلط نہ ہو جائے تھوڑا سا آم کانفیڈنس لیول کا لو ہونا یا یوں کہلیں کہ آپ کو ڈر کا لگا رہے نا کہ کئی پیسہ ڈوب نہ جائے یا جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط نہ ہو جائے ایسا کچھ اپریل کے مہینے میں ہوا یا نہیں ہوا کمنٹس میں ضرور بتانا اپریل کے اینڈ میں آپ نے کمنٹس دینا اور یہ ساری باتوں کا بتانے کہ اس میں کتھی چیزیں ہوتے ہوئے نظر آئیں کیونکہ چاند آپ کے قسمت کے گھر کا مون جو آپ کے قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ ہے تو آپ کو تھوڑی گبرہارڈ دے گا تھوڑا ڈر آپ کے مند میں رہنا تھوڑا کنفیوزن کا رہنا ڈبل مینڈڈ ہونا یہ چاند کی وجہ سے وہ تاوہ آپ کو اپریل کے مہینے میں نظر آئے گا لیکن قسمت کو لے کے یہ مہینہ اپریل کا بڑا زبردست جانے والا ہے تمام سکورپینٹس کے لئے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں آپ کو ڈر تھوڑا رہے گا جیسے اب نے کہا لیکن قسمت پوری طرح فیور دیتے ہوئے اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں اپنے سورسز اف انکم میں آپ کو نظر آئے گی یاد رکھے گا کریئر کو لے کے اگر آپ کے جاب کے حوال سے بات کریں تو سوپر سے بھی سوپر سے بھی اوپر جا رہا ہے بہت بہترین جا رہا ہے بہت بہترین کریئر میں بڑی بڑی خوش خبریوں کا سننا اچھا کچھ ہونا بہترین مواقعوں کا ملنا گورڈن اپورچنلیز کا ملنا بڑی خوش خبریوں سے مراد ہے سیلی الاؤنسز میں اضافہ یا بونسز کا ملنا بہت سے سچی انڈرسٹینڈنگ رہنا بڑی ڈپارٹپنٹ میں تگڑی سیلیری کے ساتھ ٹرانسفر کا بننا یا پھر اچھی اپنے پسند کی فیلڈ میں جانا وہاں مارکٹنگ وغیر یا جو بھی شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں جانے کا موقع مل جانا کچھ نہ کچھ اچھا ہوتے ہوئے ضرور کریئر میں آپ لوگ اپریل کے مہینے میں دیکھو گے بس یاد رکھے گا دسویں گھر کا رولنگ لارڈ سورج جو بھلے چھٹے گھر میں لیکن اوج کے پاورز کے ساتھ آ جائے گا تو اوج کے پاورز کے ساتھ آنا کریئر میں بھی بڑا بوسٹ آپ لوگ دیکھو گے یاد رکھے گا چھٹے گھر میں سورج کا آنا آپ کے کرزے کم ہونا یا ختم ہو جانا آپ کی بیماریوں کی پروپر میڈیکیشن ہونا صحیح دوائی ملنا جیسے بیماریوں کا زور کا ٹوٹنا اور دشمن جو آپ کی جاب میں آپ کے کاروبار میں آپ کی گھر کے اندر ان لاؤس کی شکل میں کئی نہ کئی وہ گڑ بڑ کر رہے تھے یا تو آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گے یا آپ سے دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ کے تھے جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا پولیٹیشنز ہیں پولیٹکس کے اندر ہیں کئی نہ کئی بڑا مقام بناتے ہوئے اچھا کچھ فیموس ہوتے اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اور بڑے گریڈ کے آفیسرز جتنے بھی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں لکھ کے لگا لو اور کمیٹس میں بتاؤ گے اپریل کے انڈ میں کہ ان کے لئے بہت سوپر سے ڈوپر اوپر ہونا ہے پولیٹکس کے اندر یا بڑے گریڈ کے آفیسرز ہیں یا کوئی بڑی پوسٹ پہ ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ بڑے بہترین لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھرپور پیسے کا ماملہ اچھا ہونا پیسہ بھرپور کمانا اور سوپر سے ڈوپر اوپر ہوتا ہوا ان کو بہترین مواقع ملنا اور اچھا کچھ ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے فائننشلی بڑا گروہ ہوتا آپ لوگ دیکھو گے اپنے کریئر کے حوال سے کاروبار کے حوال سے اپنے سورسز آف انکم کے حوال سے ماضی کے جتنے بھی لاؤسز ہوئے اس کو ریکاور کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے لیکن یاد رکھے گا شنی کی درشتی کا پڑھنا یہ کافیت تک زدی بنائے گا آپ کا زدی بننا ڈبل مائنڈیڈ ہونا غلط فیصلے کر جانا تو اس سے تھوڑا بچنا پڑے گا آپ کا کمیونکیشن میں گھڑ بڑی کرنا زدی ہو جانا یہ جیسے ہم نے کہا کہ اگریسیو بیہیویر رکھنا یہ آپ کو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کاروبار کے حوال سے لکھ کے لگا لو چوبیس اپریل سے پہلے پہلے پیسہ بنا پاؤ گے جو انویسمنٹ کرو گے جو پلاننگ کرو گے کامیاب ہوگا اور ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹھتے ہوئے تیز ترین دولار سمیٹھتے ہو آپ لو 24 اپریل سے پہلے 24 اپریل سے پہلے نظر آوگے اب اگر ہم بات کریں سیجیٹیریرز یعنی برجے کاؤس کے حوالے سے دھنو راشی کے حوالے سے آپ کے نائندھ ہاؤس کا رولنگ لارڈ تمام پلانٹس کا شہنشاہ یعنی سورج سن کو مانا جاتا ہے سورج کے بارے میں اگر ابھی بات کریں تو فورتھ ہاؤس کے اندر آپ کے والدہ کے صحت کے حوالے سے یا آپ کے پراپرٹی کے بزنس یا آپ کے ریال سٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے جو گھر مانا جاتا ہے فورتھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں لیکن یاد رکھے گا سورج جو ہے 14 اپریل کو پانچوے گھر میں آپ کے پریم پیار کے گھر آپ کے سٹیڈیز کی گھر آپ کے اقلانی طاقتوں کے گھر آپ کے اولاد کنسیو کرنے کے گھر میں آ جائیں گے جب آپ کی قسمت کا سورج چمک جائے گا یعنی آپ کی قسمت کا رولنگ لاؤڈ سورج کا چھٹے گھر میں آکے بھرپور طریقے سے پاورفل ہونا پھر آپ کو اپنی قسمت کے حوال سے پریشان ہونے کی ضرورتی نہیں ہے سوپٹ سے سوپٹ سے بھی ڈو پر اوپر جانا کسمت بھرپور طریقے سے سیجی ٹیریس کا ساتھ دے گی بھرپور طریقے سے پیسہ کمانا کریئر میں اچھا وقت دیکھنا کریئر میں پروموشنز کے یوگ بننا بہت سے اچھی انڈرسٹینڈگ رہنا ہر لحاظ سے اچھا پیسہ بلا پانا سیلی الاؤنسز میں اضافہ ہونا بونسز کا ملنا بہت بڑی بڑی خوش قبلیاں سننا کاروبار کا اچھا چلنا تیز ترین طریقے سے چلنا کسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے پورے اپریل کے مہینے میں نظر آئے گی یاد رکھی گا شکر کا گروہ کے ساتھ میں گدھ جوڑ ہونا پاورفل ہونا یوتی بننا گروہ یعنی جوپیٹر جوپیٹر اور سن کا گدھ جوڑ اور سن کا سوپر ڈوپر پاورفل ہونا ہر لحاظ سے کسمت کو چمکاتے ہوئے اور پورا مہینہ کسمت بھرپور ساتھ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا ہے آپ لے پاؤ گے کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ کرنا ہے کئی پیسے لگانا ہے کوئی نیا جوب کرنا ہے بیرین ملک جانا ہے ہر لحاظ سے سارے کام جو آپ سوچ رہے ہو پورا اپریل آپ کے لئے آویلیبل ہے کوئی ایک ریسٹیکشن نہیں ہے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے پورا اپریل آپ یہ کر پاؤ گے اور اس میں کامیابی ملتے ہوئے آپ تمام سیجیٹریانز کو نظر آئے گا آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ بدھ ہے یعنی کریئر کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا چاہئے بدھ آپ کا رولنگ لارڈ ہے اور ہر لحاظ سے پاورفل ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا اپریل کے مہینے میں لیکن یاد رکھی گا یہاں پر بدھ یعنی مرکیوری کے ساتھ راہو بھی موجود ہے اور راہو کا اس کے ساتھ رہنا آپ کے جلد بازی کے فیصلے کرنا جلدی میں کوئی کام نپٹانے کی کوشش کرنا تو اس میں گڑ بڑی ہوگی پوچھے بغیر انویسمنٹ کر رہے ہو لیکن بڑوں سے نہیں پوچھ رہے منٹر آٹس سے نہیں پوچھ رہے تو یہاں پر نقصان ہونے کی چانسز بڑھ جائیں گے تو جلد بازی کے فیصلہ کرنا کسی کو جلد بازی میں ادھار دے دینا یہ بھی نقصان دے ثابت ہوگا پیسے کروکنا یا نہ آنا ایسا ممکن ہوگا تو کوشش کریں پیسوں کے معاملات میں اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھی کسی کو دینا نہیں ادھار پیسے کو انویسٹ کرنے کا سوچیں بڑھانے کا سوچیں یہی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپریل کے مہینے میں آپ نے ہارڈ ورکنگ سے جی چورایا ہوگا کیونکہ آپ کا کام نہ کرنے کا دل چاہے گا آپ کا کیونکہ راہو یہاں پر سپیل ڈال رہا ہے آپ پر جادو ڈال رہا ہے کہ راہو کی وجہ سے کام نہ کرنا یا کام کو ڈیلی کرنا پینڈنگ پر ڈالنا دل لگا کے کام نہ کرنا پرفومنس سے دور بھاگنا تو یہ معاملات بگاڑے گا اپنے پرفومنس کو ہنڈیڈ پرسن دینا ہے ایفرٹس بھرپور طریقے سے لگانا ہے بہت سخت محنت کر کے کام کرنا ہے تو ہی آپ اپریل کے مہینے میں نظر آگے بودھ کے ساتھ میں مرکیوری کے ساتھ میں راہو شکر اور سوریہ ان تمام کا رہنا مرکیوری کا سن کا ان تمام کا رہنا ہر لحاظ سے یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو گے تھوڑا سستی پناہ رہے گا ایک تو آپ کام پینڈنگ پر ڈالو گے دوسرا اپنے کام کسی اور کے سر پر ڈالنا یہ بھی نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے جوب کے حوال سے بہت ہی نقصاندے ثابت ہوگا اگر آپ اپنا کام کسی اور سے کروا ہوگے ایک تو وہ کام صحیح کرے گا نہیں اور کرے گا تو پھر اس کا ہی نام ہونا ہے آپ کو اس کا کریڈیٹ نہیں ملے گا کوشش کر اپنا کام اپنے ہی طریقے سے کرے خود کرے اور سخت محنت لگا کے کرے تو ہی کامیابی ملے گی اپنے کریئر کے حوالے سے یاد رکھے گا اٹھارہ اپریل تک ایسی صورتحال رہ گیا آپ کے کام کا پینڈنگ پر ڈالنا یا دوسروں سے کروانا اٹھارہ اپریل تک ہی حالات رہ گیا آپ کامیٹس میں بتائی گا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کے بعد اٹھارہ اپریل کے بعد اپنے کاروبار میں بھی اور اپنے کریئر میں بھی کوچی اڑان دیکھو گے اچھا وقت سخت محنت بھی کرو گے اور پرفارمنس لیول بھی پڑے گا ہر لیانس اچھی طرح سے اپنے کریئر میں بھی بوسٹ کرتے ہوئے نظر آو گے بس ایٹین اپریل تک آپ کا کاروبار بہتری نظر آ رہا ہے یعنی اپریل کے مہینے میں ایٹی پرسنٹ کاروبار اوچھا جاتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے انویسٹرز کا ملنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جانا اپنے کاروبار کے لیے اچھا کچھ گریٹیو کر پانا جسے آپ کا کاروبار پر لگنا یا بہت دیزی سے آگے بڑھنا یہ ممکن ہوتا ہے آپ کو نظر آئے یاد رکھیں کہ آپ کا بودھ کا اچھا رہنا آپ کا مرکیوری کا اونچ کے پاورز کے ساتھ رہنا آپ کی اقلانی طاقت آپ کے تھارڈ پروسسس میں اضافہ ہونا آپ کے ویل پاور آپ کی کمیونکیشن سکلز کا بڑھ جانا آپ کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہونا پیسے کمانے کا جنون سر پہ تاری رہنا ہر لیاز سے کریٹیو اور انویٹیو رہنا بہت کچھ اچھا ہوتے ہوئے اپنے کاروبار میں بھی آپ لوگ دیکھو گے منگل کا تھرڈ ہاؤس میں رہنا آپ کو مہنتی بھی بنائے گا منگل یعنی مارس آپ کو ہر لیاز سے ہارڈ ورکنگ بنا دے گا مہنتی رہو گے اور محنت کرتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے اپنے کاروبار میں نظر آو گے اب ہم بات کریں گے کیپری کونینز کے حوالے سے برج جدی مکر راشی کے حوالے سے کیپری کونینز کا نائن تھ ہاؤس یعنی قسمت کے گھر کا تقدیر کے گھر کا رولنگ لارڈ جو مانے جاتا ہے بدھ یعنی مرکیوری آپ کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے آپ کی قسمت کے گھر کا فورتھ ہاؤس کے اندر ہے اور آپ کے والدہ کی صحت کے حوالے سے یا یوں کہیں کہ پراپرٹی یا ریال سٹیٹ کے بزنس والے گھر کا جو ہے اس کے اندر یہ رہے لیکن یہ اس گھر کو فورتھ ہاؤس سے ففتھ ہاؤس میں بھی بدھر یعنی مرکیوری ٹرانسلیٹ کرے گا یہ بھی یاد رکھے گا یاد رکھے گا پانچ اپریل سے پہلے اور بیس اپریل کے بعد یہ کیش کروانے والا ٹائم ہے یاد رکھے گا پانچ لکھے رکھ لو پانچ اپریل سے پہلے بیس اپریل کے بعد قسمت پوری طرح آپ کا ساتھ دے گی کوئی بھی نیا کام کرنا چاہ رہے ہو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہو کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہو کوئی نئی جوب میں سوچ ہونا چاہتے ہو جوب کرتے ہوئے کوئی پارٹ ٹائم بزنس کرنا یا پارٹ ٹائم جوب کرنا شروع کرنا چاہتے ہو سورسز آف انگم کو ملٹیپلائی کرنے کا سوچ رہے ہو پرائیس بانڈز لینے کا سوچ رہے ہو یا پھر کرپٹو گولڈ یا شیئر میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہو کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا سیونگز کرنا بہترین سودھ مد رہے گی ڈیوریشنز اپنے آپ کو بتا دیئے کمنٹس میں آکے بتاؤ گے آپ اپریل کے انڈ میں کہ کیا کچھ اس میں صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے اس میں سے کافی چیزیں صحیح ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے لیکن یاد رکھے گا ان شورڈ پانچ اپریل سے بیس اپریل پانچ اپریل سے بیس اپریل تک کوئی بھی نیا ڈیفیشن لینا بھاری پڑے گا کچھ بھی نیا کام کرنا بھاری پڑے گا کچھ بھی کرو گے کئی نہ کئی رکاوٹیں آئیں گے ڈیلیز آئیں گے معاملات بگڑیں گے یا لقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لئے پانچ سے بیس اپریل احتیاط رکھنی ہے آپ تمام کے تمام کیپریک آنینز کو آپ کی کریئر کا رولنگ لارڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا شکر یعنی وینس ہے اور وینس اس وقت دسویں گھر کے اندر موجود نہیں ہے یہ تھرڈ ہاؤس کے اندر ہے یعنی آپ کے آن لائن بزنس آپ کے جو بھی آپ آن لائن کمپیٹر کے جوڑا کام کرتے ہو یا بیرن امول کا ٹریڈنگ کا کوئی کام کرتے ہو اس والے گھر کے اندر یہ موجود ہیں اور یہ فورت ہاؤس کے اندر آ جائیں گے 25 اپریل میں وہ بھی اوچ کے پاورز کے ساتھ تو سوچ رہے ہیں دسویں گھر کا رولنگ لارڈ کا اوچ کے پاورز کے ساتھ رہنا آپ کے دسویں گھر کو شاندار بوسٹ دیتا ہوا نظر آئے گا بھرپور طریقے سے کریئر میں اچھا وقت دیکھنا ہی دیکھنا ہے اور آپ بتاؤگے کمنٹس میں آکے کس حد تک کریئر نے آپ کا ساتھ گیا اگر آپ مذہب میں پورے نہیں ہو کہیں نہ کہیں میڈیٹیشن نہیں کرتے ہو اور ریگلر پریئرس نہیں کرتے ہو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے پھر یہ نیگٹیو میں ہی جانا ہے لیکن جو یہ کرتے ہیں ان کو بھرپور فائدہ ہونا ہے یاد رکھے گا اپریل کے مہینے میں یاد رکھے گا 14 اپریل کو سورج کے اوج کے پاورز کے ساتھ ہو جانا یہ ہر لحاظ سے پولیٹکس میں جو لوگ ہیں یا ایمین ایز ہیں یا بڑی پوسٹ میں ہیں یا بڑے گریڈ کے آفیسرز ہیں یا گورنمنٹ جوب کرتے ہیں ہر لحاظ سے شاندار ترقی کا دیکھنا اچھا پیسہ ان کو ملنا بونسز کا ملنا اللاؤنسز کا ملنا کچھ نہ کچھ اچھی خبریں سننا ان کو نظر آئے گا پولیٹکس میں بھی فلرش کریں گے بھرپور اپنا مقام بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں یعنی سورج کا چمکنا آپ کی قسمت کو بھی چمکائے گا آپ کے کریئر کو بھی چمکائے گا آپ کے کاروبار کو بھی چمکائے گا ہر لحاظ سے بہترین وقت اپریل کے مہینے میں تمام کیپٹی کونیوز دیکھیں گے سار ستیگ بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی اور اچھے فائدے دیکھنا فائدے کے گھر کا اروج پہ رہنا یہ بہت کچھ بدل کے رکھ دے گا ہر لحاظ سے آپ کو خوش خبریاں ملتی ہوئے نظر آئیں فورٹین اپریل کے بعد شکر کا سورج کا اچھا ہونا آپ کی کونفیڈنس لیول میں بہت ہی بڑا بوسٹ لائیں گی آپ کی ویل پاور کا بڑھنا آپ کا کریٹیو انویٹیو رہنا ہر لحاظ سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں تھرڈ آئوس کے اندر شکر کا راہو کے ساتھ بیٹنا یعنی وینس کا راہو کے ساتھ بیٹنا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے دوست مانے جاتے ہیں آپ کے کام کرنے کا گھر تھرڈ آئوس کو مانا جاتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا بوسٹ آنا آپ کا ہارڈ ورکنگ کرنا بہت محنت کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا پرفارمنس دینا تھرڈ آئوس آپ کے آن لائن بزنس کا گھر بھی ہوتا ہے وہاں بھی بڑا بوسٹ کا آنا یعنی ہر لحاظ سے تھرڈ آئوس آپ کا ایکٹیویٹ رہے گا اور بڑا برپور فائدہ دیتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے کام کے اندر کسی قسم کا ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائیٹی نہیں رہے گی بہت ہی فلویٹلی اپنا کام کو کرو گے بہت اچھے طریقے سے سخت محنت کر کے ہنڈرڈ پرسنٹ پرفارمنس دیتے ہوئے اپنے کام کو نپٹاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گے کمنٹس میں بتانا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اپریل کی اینڈ میں آکے تھرڈ آئوس میں شکر کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا آپ کو مہنتی ہارڈ ورکنگ تو بنائے گا آپ کے آن لائن بزنس کو بھی چمکائے گا آپ کے ٹریول بھی بنیں گے ٹریول بھی کرتے ہوئے آپ لوگ کئی نہ کئی سفر کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آو گے اور تھرڈ آئوس آپ کا انرجی لیول کا بھی ہوتا ہے جو ریل سٹیٹ کا بزنس ہے یا پلوٹ کا یا فلیٹس کا یا اس قسم کا زمین و جائدات کا کام ہے اس کے اندر بڑا بوسٹ آنا اس گھر کے اندر رینگ اور شنی کا پورے اپریل میں سیکنڈ ہاؤس میں رہنا آپ کی دولت کے گھر میں آپ کے بینک بیلنس کے گھر میں آپ کے پیسے کے گھر میں شنی یعنی سیٹرن کا رہنا اب کون کون سے بزنس آپ کے چلیں گے آپ سمجھتے ہیں تمام بزنس میں ورکنگ ہوگی تمام بزنس میں اچھا پیسہ آئے گا پیسہ سمیٹتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گا اب ہم بات کریں گے ایک ویریس یعنی کم راشی یعنی برج دل کے حوالے سے دیکھیں ویڈیو لمبی بن گئی لیکن آپ جتنے بھی زورک سائن مجھے سن رہے ہیں بتانا کہ جو جو ڈیٹیلنگ سے ہم نے بتائیں اس میں کیا فالتو چیزیں ہیں یا سب کام کی چیزیں آپ کو ملی ہیں اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس میں اتنا ہمیں سمجھ نہیں آئے یا کچھ زیادہ ایکسٹر چیزیں آگئیں تو پھر اس کو شورٹ کر دیں گے نیکس ٹائم سے یاد رکھے گا آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ شکر یعنی وینس اور آپ کے ٹین تھ ہاؤس کا جو رولنگ لارڈ بنتا ہے منگل یعنی مارس یعنی شکر منگل وہ کہتے ہیں نا ہر کام شکر منگل ہے تو یہاں تو شکر منگل ہو رہا ہے یعنی کہ وینس اور مارس ان کی جے جے ہو رہی ہے یعنی جے جے مینز کے بہترین طریقے سے فائدہ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ کی قسمت کا رولنگ لارڈ جو بھی آپ کو بتایا اونچ کے پاورز کے ساتھ ہیں سونے پہ سواہ کا یہ ہو رہا ہے اونچ کے پاورز کے ساتھ ہے یہ شکر 24 اپریل تک سوپر سے اوپر دھماکے دار قسمت رہنی یعنی قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا یاد رکھو لکھ لو پھر کمنٹس میں آکے بتانا 24 اپریل تک بھرپور 24 اپریل کے بعد بہت احتیاط رکھنی پڑے گی لیکن 24 اپریل سے پہلے جو بھی نیا کام شروع کرو گے جو بھی نیا سوچو گے جو بھی نئی انویسمنٹ کرو گے شادی کا پلائن کر رہے ہو بینے مل جانے کا پلائن کر رہے ہو کوئی جوب کرتے ہوئے کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہو کچھ بھی شفٹنگ کا سوچ رہے ہو جوب نئی جوب میں شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہو ہر لحاظ سے کامیابی آپ کو ملتے ہوئے نظر آئے گی 24 اپریل سے پہلے 25 اپریل کو شکر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آ جائیں گے یاد رکھیں گے اپنے دشمن کے گھر میں اسی لکھا ہے کسمت ڈاؤن ہو جائے گی 24 اپریل کے بعد جو بھی کرو گے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا آپ کے دسویں گھر کی بات کریں کریئر کی بات کریں منگل جیسے ہم نے کہا جنگل میں منگل تو منگل مارس آپ کا اوج کے پاورز کے ساتھ فرسٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا رولنگ لارڈ ہے دسویں گھر کا یعنی آپ کے کریئر کے گھر کا 24 اپریل میں یاد رکھیں گا منگل مارس سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا اپنے اوج کے پاورز کے ساتھ منگل کا اوج کے پاورز کے ساتھ مارس کا اوج کے پاورز کے ساتھ فرسٹ ہاؤس میں شنی سیٹرن کے ساتھ گذ جوڑ بنانا بیٹنا یوتی بنانا یعنی یوں سمجھ لیں کہ فرس ہاؤس کا رولنگ لارڈ اور اس کا جو ٹین تھ ہاؤس کے رولنگ لارڈ کے ساتھ کنیکشن بننا آفس میں گذ جوڑ ہونا یاد رکھیں کہ آپ جیسا چاہتے ہو ویسی آپ کی خواہشات کا پورا ہونا مینی فیسٹیشنز کا پورا ہونا جیسا کام چاہتے ہو ویسا کام آپ کو ملنا جیسی جوب چاہتے ہو ایسے سیلی پیکیجز کا مل جانا یہ ممکن ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا کمنٹس میں ضرور بتائے گا تمام ایکوئرینس اپریل کے انڈ میں کیا کیا چیزیں اس میں سے صحیح ہوئی یاد رکھے گا آپ کا انرجی لیول میں بہت اضافہ ہوگا تینشن ڈپریشن ایکزائنٹی سے باہر آگے اور اپنے کام کو بھرپور پرفومنس کے ساتھ کرتے ہوئے اپنا پورا ہنڈر پرسن لگاتے ہوئے نظر آئے گا یاد رکھے گا بوسز سے تعریف سنو گے سینئر سے تعریف اپریفیشن کا ملنا ایوارڈ ریوارڈ سے نہ ماتے جانا یہ ممکنوں کا ریکاؤگنیشن کا ملنا ہر لیان سے فیمس ہونا یا یوں کہلے کہ اچھا مقام حاصل کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گا اور تعریف اس لئے بنے گی تعریف اس لئے کی جائے گی کہ سورج یہاں پہ اوچ کے پاورز کے ساتھ ہو جائے گا تو بھرپور طریقے سے آپ کے کام کی تعریف کا بننا ہے تعریف ہونی ہے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا فورٹین دے اپریل کے بعد آپ کے سینئرز کی طرف سے اپنے بوسز کی طرف سے اپنے ہائر ایتھورٹیز کی طرف سے تعریف کا سننا اور آپ کو ریکاؤگنیشن کا ملنا یہ بنتا ہی بنتا ہے آپ کے پروموشنز کے یوگ بننا پروموشنز ہونا آپ کو جو ٹرانسفر اگر چاہتے ہو اچھی سیلری کے ساتھ اس کا ممکن ہونا آپ کے بونسز میں اضافہ ہونا آپ کے جو پروموشنز کے یوگ جیسے ہم نے کہا ہر لیانس سے خوشکبریاں سنتے ہوئے اپنے کریئر میں آپ لوگ نظر آگے گا یاد رکھے گا منگل یعنی مارٹس کے اوچ کے پاورز کے ساتھ فرسٹ ہاؤس میں رہنا یا آپ کو تھوڑا غصے والا بنا دے گا غصہ بہت زیادہ آنا بہت زیادہ اگریسیو بیہیوئر کا ہو جانا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی کرنا یا زدی یا شبن ہونا یہ سب ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا شنی اور منگل یعنی سیٹن اور مارٹس کا فرسٹ ہاؤس میں رہنا آپ کو اس طرح کا غصیلہ اور بہت زیادہ زدی بنائے گا تو یہاں تھوڑا آپ کو ہی کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن اوورال دیکھیں کریئر کے لئے زبر دس مہینہ آپ کا یہ رہنے والا ہے سیونتھ ہاؤس یعنی آپ کے کاروبار کے ہاؤس آپ کے بزنس کے ہاؤس کا رولنگ لارڈ جہاں اوچ کے پاورز کے ساتھ آ جائیں گے اور سورج کے اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا کاروبار میں بڑا بوسٹ آنا کاروبار کا اچھا چلنا اچھا پیسہ دینا ممکن بنائے گا اب یہ ڈیڑھ لکھ کے رکھ لو فورٹین اپریل کے بعد فورٹین اپریل کے بعد آپ کا بزنس بڑا بوسٹ کرے گا بہت زیادہ پیسہ تو پورے مہینی دے گا لیکن سب سے زیادہ فورٹین اپریل کے بعد دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا راہو کے ساتھ میں سورج کا گرہن یعنی سورج گرہن بنانا یہ تھوڑا سا پرابلم کریئٹ کرے گا فورٹین اپریل سے پہلے آپ کے انکم ڈیلی انکم میں پیسہ آئے گا لیکن اتنا نہیں آئے گا جیتاں فورٹین اپریل کے بعد آنے والا ہے اب ہم بات کریں گے پائسیز یعنی مین راجی برجہود کے حوالے سے آپ کے بھاگی آپ کی قسمت نائن تھا اس کا رولنگ لارڈ بنتا ہے منگل یعنی کہ مارس اور یاد رکھے گا منگل یعنی مارس جو ہے وہ اوج کے پاورز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے باروے گھر میں ٹویلتھ ہاؤس میں اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی یاد رکھے گا یعنی شنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یاد رکھے گا 24 اپریل سے پہلے 24 لکھ کے رکھ لیں کچھ بھی پیسہ کسی کو دے رہے ہیں یا ادھار کے لئے کسی کو پیسہ دے رہے ہیں یا کوئی بڑا فیصلہ لے رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کاروبار شروع کرنے کا یا آپ جوب کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر نئی جوب میں سوچ ہونا چاہ رہے ہیں یہ تمام کیلئے 24 اپریل سے پہلے کا ٹائم برا رہے گا تمام پائیسینس کیلئے یہ کرنا کوئی بھی نیا فیصلہ کرنا 24 اپریل سے پہلے بہت بھاری پڑھنے والے ہیں کوئی بڑی ڈیل کر رہے ہیں کوئی پروپرٹی کے حوال سے کام کر رہے ہیں 24 اپریل کے بعد کر رہے ہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کوئی جوب میں سوچ کرنے کا کوئی کاروبار کرنے کا شادی بھی آیا کا پلان کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیا فیسٹر لے رہے ہیں 24 اپریل کے بعد لینا ہے آپ کمیٹس میں آکے بتاؤ گے اپریل کی اینڈ میں کہ کیا کچھ اس میں سچ ہوتا ہوا گنڈلی کا یا بڑ چارٹ کا کبھی بھی اچھا گھر باروہ گھر نہیں سمجھا جاتا تو یہاں پر رہے گا اور اپنے دشمن کے ساتھ یعنی شنی کے ساتھ سیٹرن کے ساتھ رہنا وہ بھی شنی کے گھر میں یہاں اسی لیے پرابلم سوڑے کریئٹ ہوں گے آپ کی کریئر کے حوال سے بات کر لیں تو ٹینٹھ لارڈ آپ کی دسویں گھر کا رولنگ لارڈ جو گرو یعنی جوپیٹر کو مانا جاتا ہے اور ان کا سیکنڈ ہاؤس میں رہنا آپ کی دولت آپ کے بینک بیلنس آپ کے پیسے کے گھر میں وہ بھی بدھ کے ساتھ اونچ کے بدھ کے ساتھ اونچ کے یعنی مرکیوری کا اونچ کے پاور کے ساتھ ہوگی سیکنڈ ہاؤس میں ان کے ساتھ گدھ جوڑ بنانا یوتی بنانا یاد رکھے گا چونکہ بدھ سے بدھی آتی ہے تو بدھی آپ کی اقلانی طاقتوں کا بڑھنا آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا بڑھنا لوگوں کا آپ کو سننا آپ کی طرف مائل ہونا آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا کلائنٹس بناتے ہوئے نظر آوگے کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا فائدہ کراتے ہوئے نظر آوگے ہر لحاظ سے اچھا پیسہ بناتے ہوئے تیز ترین دور سمیٹھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے آپ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کوئی کانسلنگ یا کوئی بھی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے یاد رکھے گا انرجی لیول سوپر رہنے والا یعنی انرجی لیول کا ہائیسٹ رہنا بغیر ٹینشن ڈیپریشن ایکزائنٹی سے اپنے کام کو کرنا اپنے کریئر میں اچھا وقت دیکھنا اور اپنی پوری انرجی لیول کے ساتھ کام کرنا دل لگا کے کام کرنا پورے پرفارمنس سے کام کرنا یہ ممکن ہوتا ہوا تمام سپائیسین کے لیے نظر آئے گا یاد رکھے گا سورج کے ساتھ یعنی سن کے ساتھ راہو کا گدھ جوڑ ہونا یہ آپ کو تھوڑا سا غسیلہ تھوڑا سا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی کر دینے والا یا یوں کہنا کہ زدی سٹبون بنا دے گا تو فورٹین دے اپریل سے پہلے کوئی بوسز سے لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے سینئر سے کوئی کانفریکٹ ہو سکتے ہیں آفیس میں کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے بس یاد رکھے گا فورٹین دے اپریل سے پہلے کوئی بھی قسم کی اگر پولیٹکس چل رہی ہے آفیس میں کوئی ایسی بوسز کے بادرے میں کوئی بات ہو رہی ہے یا کسی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے آپ اپنا آٹپورٹ مت دیجئے گا آپ انوالو مت ہوئے گا کیونکہ آپ اس طرح کے کسی بھی چیز میں انوالو ہوکے لپیٹے میں آ سکتے ہو اور آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی یا کچھ نہ کچھ برا ہو سکتا ہے تو پولیٹکس سے دور رہنے میں ہی آپ کی بہتری رہی یاد رکھے گا اگر آپ کے کاروبار کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے بات کریں سیونتھ ہاؤس میں کیتو کا رہنا تھوڑا سا ٹینشن ڈپریشن دے گا آپ کے کاروبار کے حوالے سے لیکن یاد رکھے گا بودھ بودھ یعنی کہ مرکیوری کے اونچ کے پاورز کے ساتھ ہو کہ آپ کے دولت آپ کے بینک بیلنس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں رہنا یہ کافیت تک آپ کو پیسے کے معاملات اچھے بنائے گا پیسے کا فلو اچھا رہے گا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سا ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی لیتے ہوئے نظر آو گے اوورال بات کریں تو بہت ہی بہتری ان پائسیونس کا یہ بزنس رہنے والے کاروبار جم کے کریں گے اچھا کریں گے اور ساتھ میں کمنٹس کا بھی دعویٰ کی انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں آپ کمنٹس میں آگے بتاؤ گے کہ کیا کچھ ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی لائف پہ دیکھا سولیشنز کے حوال سے ہم اکثر بتاتے ہیں سورے شم سورے ناز سورے فلک اس کی تلاوت کرنا سورے خلاس کی تلاوت کرنا ختم قرآن کروانا اور ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی مذہب کے اندر اس کی ریگلر پریئرز کا کرنا میڈیٹیشن کا کرنا آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا ہر لیات سے بہترین وقت آپ لوگ دیکھو گے اگلی وڈی میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ